اچھے سے اچھے کوشن لینے کی کوسس کر رہا ہوں تو آج جو آپ لوگوں کا شے سن سروح ہونے والاہ topow 20 کوشنز ہیں میرے شامنے تو ان کے ساتھ ہم سروح کرنے والے ہیں سکو تو پہلا جو آپ لوگوں کا کوشن ہے آپ لوگوں سے کیا کہتا ہے کوشن جو دیا گیا ہے وہ کہتا ہے آپ لوگوں سے چندرمہ پر بائیو مندل ہونے کا کیاکارن ہے بائیو مندل نہ ہونے کا سوری چھماعا چاہتا ہوں چندرمہ پر بائیو مندل نہ ہونے کا کیا کرنے چندرما پر بائی مندل نام ہنے کا کارنا آپ لوگوں سے پوچھا گیا ہے اور آفشن دیا گیا ہے آپ لوگ کو کوڑی سمبیق کچھئے ویگ اور گروہ تیترونہ پلائن ویگ تو اس میں جو آپ لوگوں کا رائٹ آنسر ہونے والا ہے وہ پلائن ویگ آفشن نمبر ڈی آپ لوگوں کا اس میں رائٹ آنسر ہوگا اوکی آفشن نمبر ڈی آپ لوگوں کا اس میں رائٹ آنسر ہوگا ایسی کے ساتھ اگلے کوششن کیوں چلتے ہیں اس پرکار کے کوششن جو چھوٹے چھوٹے کوششن پوچھ جاتا ہے ان میں یہ بہت ہمیں پریشان کرتے ہیں اس قرآن سے میں ان کو لے کر کہا ہوں ٹیٹ ایک جام سی اوپی ایسی جہاں کئی بھی یہ پوچھے جاتے ہیں آپ لوگوں کے لئے ہیل فول رہیں گے اس کے ساتھ اگلے کوششن آپ لوگوں سے کیا کہتا ہے یا دی کسی سرالو لگ کی لمبائی چار پرتیسط بڑھا دی جائے تو اس کا آورت کال اب بات کریں میں دی آورت کال کی تو آورت کال کیا ہوتا ہے کی اس کے بتقوان پاتی ہوتا ہے روڈ میں ہیل فول روڈی ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ہیل فول روڈی یہ میں لے کر آتا ہوں ہیل فول روڈی آپ نے پڑھا ہوگا تو یہاں پر لیند جو آپ لوگوں کو دی گئی لیند آپ لوگوں کیا دی گئی لمبائی چار پرتیسط بڑھا دی جائے یہ چار پرتیسط بڑھا دی جائے گی یہ چار پرتیسط بڑھا دی جائے گی تو پرنپن روڈ ٹی میس یہ اس کے بتقوان پاتی ہوتا ہے جسٹ ہوتی ہے روڈ ٹی آئے گا یادی تو یہ روڈ فور آئے گا یہ باہر نکلے گا تو کندہ آئے گا ٹو ٹو پرشنٹ ڈاؤن ہو جائے گی وہ دو پرتیسط گھٹے جائے گی تو افسر نمبر بیس میں آپ لوگ کا آئیٹ آنسر ہوگا اس کے ساتھ اگلے کوششن کیوں رو آپ لوگوں کو لے جانا چاہوں گا اگلا جو کوششن آپ لوگوں سے کیا کہتا ہے اگلا جو کوششن آپ لوگوں کا ایک لڑکی جھولا جھول رہی ہے اس کے پاس ان لڑکی آگر بیٹھ جاتی ہے جھولے کا آورتکال تو جھولے کا آورتکال پر کیا تھا بڑھنے والا یہ آپ لوگوں بتانا ہے بڑھے گا گھٹے گا یا پہلے گھٹے گا پھر بڑھے گا یا اپر بڑھتت رہے گا دوستوں ویٹ بڑھنے سے جو ہے آورتکال کا کوئی سمبند نہیں ہے تو اس پر کوئی اب کوئی پرواب نہیں پڑھے گا تو آپسن نمبر ڈی جو ایلاشٹ ڈالا آپ لوگوں کا رائٹ آنسر میں رہے گا بات کرتے ہیں اگلے جو کوششن آپ لوگوں کا ہم ریڈیو کی گھنٹی گھمار کا ریڈیو جو ہوتا ہے اس کو جو لگے رہتے ہیں ہم جو بائرلیس آگے بڑھاتے ہیں بیوین ریڈیو کی پروگرام کو سنتی ہیں یہ کیسے سمبھا ہے انوناد کے قرآن بسپند کے قرآن بیرتی پرن کے قرآن یا بیورتن کے قرآن تو آپ نے وہ پتہ ہونے چیزی ریڈیو جو ہوتے ہیں اس میں کیابین پرکارٹ کی چینلز آتے ہیں تو ان چینلز کے قرآن ہم اس کو سن پاتے ہیں سن پاتے ہیں کی نہیں سن پاتے تو اس کا جو ہمارا جو رائٹ آنسر ہونے والا ہے وہ انوناد آفشن نمبر اے اس میں آپ لوگوں کا رائٹ آنسر ہوگا آئی ہوپ اس میں آپ لوگ کوئی پریشن نہیں ہونا چاہیے انسی کے ساتھ اگلے جو کوشن ہے آپ لوگ کے لئے اس کی لئے اور چلے کر کے چلتا ہوں بات کرتے ہیں بینچوری میٹر کیا ہوتا ہے تو بینچوری میٹر سے کیا گیاد کرتے ہیں آپ لوگ اسے پوچھا گیا تو بینچوری میٹر کے لیے ہم بات کر رہے ہیں تو جل کا آپ رسطنا گیاد کرتے ہیں جل کا آیتن یا جل کا گھنا تو یہ جل کی پروہ کی در دوست میں آپ سب کوئی ایک بات بولنا چاہوں گا آنک ایڈمی پر صرف ہم پندرہ منٹ کی ہی ویڈیو ڈال پا رہے ہیں یدی آپ لوگ کو لانگر ویڈیو چاہیے اور اچھے اچھے کلاسیس چاہیے وی کے سنگ ڈہلی کی فیکلٹی ہمارے چینل پر اکرابد ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے راجیب سر ہیں سائنس کے فیمس ٹیچر ہیں کالیئر کے وہ بھی ہمارے چینل پر آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو یادی آپ لمبا لمبا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو اچھے سے اچھے کوششنز کرنا چاہتے ہو تو چینل کو جب سبسکرائب کر لینا تو بینچوری میٹر کی ادھی بات کی جارہی تو بینچوری میٹر سے کہہ کیا جاتا ہے یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے تو بینچوری میٹر سے جل کے پروہ کی در گیاد کی جاتی ہے آف سن نمبر ڈی والا اس میں آپ لوگوں کا پرائی ڈانسر ہوگا میٹر سے جل کے پروہ کی در گیاد کی جاتی ہے اسے کے ساتھ اگلے کوششن پر جلتے ہیں اگلی کوششن ہے آپ لوگوں سے پوچھا گیا ہے چورہوں پر پانی کے فوارے میں گیند ناستی رہتی ہے کیوں پانی کا بیگ عدق ہونے کے قررد دواب جو ہے داب جو ہے گھٹے جاتا ہے پانی کا بیگ نیچے سے عدق ہوتا ہے داب جو ہے گھٹے جاتا ہے ایسا ہے کیا پانی کا بیگ عدق ہونے کے قررد داب کرنے جو ہچھلتی ہے پانی کی سیانتا کے کرنے ہم سیانتا جانتے ہیں اسام سیانتا کہتے ہیں اس پرت رسٹتناب کے ذات دو پر کھچاب کیسے اسا پانی کے بردے جو ہے عدک ہونے کے دواب عدک ہو جاتا ہے تو اس میں option number a پانی کا بیگ عدک ہونے کے کرنے جو گھڑ جاتا ہے اس کرنے سے جو بول جو ہے وہ آرے بار ناستی رہتی ہے اسے کے ساتھ اگلے کوششن کیوں چلتے ہیں اگلا جو کوششن آپ لوگوں نے شکایا کہتا ہے اگلا جو کوششن آپ لوگوں کا یدی دربیمان پرورتت ہوئی ہے بنا پرتوی اپنی برطمان ترجہ کی سکھوڑ کر آدھی رہ جائے میسے اس کا ویٹ جو ہے چینج نہ ہو تو آدھا رہ جائے تو دن کتنے گھنٹے کا ہوگا چوبیس گھنٹے کا بارہ گھنٹے کا یا چھے گھنٹے کا یا آر تالیس گھنٹے کا تو اس میں آپ لوگوں کا بارہ گھنٹے آپ لوگوں کا رائٹ آنسر ہوگا کیونکہ ترجہ یادی سکھڑ جائے تو آسانی سے پھیل سکتی دربیمان پرورتت نہیں ہونا چاہیے دربیمان بھر بھرتے تو ہوئی ہے بینا تو آپ لوگوں سے کہا گیا تو اس میں بارہ گھنٹے آپ لوگوں کا رائٹ آنسر ہوگا سیدھا مطلعہ ویٹ جو ایسو اس فیکٹ کرتا ہے اوکے ترجہ سکھڑ کرا دی ہو جائے ترجہ فیکٹ کرتی ہے بیٹ کو یہ فیکٹ نہیں کرتا اگلا جو کوشن آپ لوگوں سے کیا کہتا ہے یادی کسی پردھوی کو یادی کسی پینڈ کو پردھوی سے گیارہ دیسان لوگ دو کلومیٹر پر دیس سکنڈ کے بیگ سے پھینکا جائے تو پردھوی پر کبھی نہیں لوٹے گا یہ آپ لوگوں کا آفشن نمبر اے ہی اس میں آپ لوگوں کا رائٹ آنسر ہوگا کیونکہ کسی بھی یادی کسی پینڈ کو پردھوی سے یادی گیارہ دیسان لوگ دو کلومیٹر پر دیس سکنڈ کے بیگ سے پھینکا جائے تو یہ کیا ہوتا ہے پلائن ویگ ہوتا ہے اور پلائن ویگ کیا ہوتا ہے وہ ہے نیونتم بیگ جس سے یادی ہم کسی پینڈ کو پھینکتے ہیں وہ گرتا کٹھن جو ہماری گریویٹیشنل فورس ہے ہماری پردھوی کا اس کو یادی پار کر جاتا ہے تو اسی لئے ہم کیا کہلاتے ہیں پلائن ویگ اور پردھوی کا پلائن ویگ کتنا ہے یادی اس سے 11.2 میٹر کلومیٹر پر تیس سکنڈ کے سپر سے کچھ بھی پھینکا جائے تو آپ کو پھینکا جائے تو آپ بھی لوٹ کر نہیں آوگے بات کرتے ہیں اگلی کوشن کی تو اپر گرہ میں سمیں گیاد کرنے کے لیے آنتر شاتری کو کیا پریوک کرنا چاہیے تو اپر گرہ میں سمیں گیاد کرنے کے لیے کیا پریوک کرنا چاہیے لولا گھڑی سپرنگ گھڑی یا دور یا اپر گرہ میں سمیں کہ آپ نہیں کیا سکتا دوستو لولا گھڑی تو پینڈولام جو ہے یادی وہاں پر گریوٹیشنل جو ہے جیرو ہوتی جیرو گریوٹی میں پینڈولام کام کرنے والا ہے نہیں سپرنگ گھڑی وہاں پر کام کرتی تو اپسن نمبر 20 میں آپ لوگ رائیٹ انسر ہوگا بہت ہی ایزی کوشن ہے بہت ہی اچھا کوشن ہے اسے کے ساتھ اگلے کوشن کیوں چلتے ہیں اگلہ جو کوشن آپ لوگوں سے کیا کہتا ہے یادی پرتوی کی ترجہ ایک پرتیشت کم ہو جائے کنتو دربمان وہی رہے تو پرتوی تل کا گرتی تران کیا ہوگا آپ چونکہ بات کیا ہے ارے یہ ترجہ کی تو ترجہ کو آپ سے سیدھا سیدھا پہنچھا گیا گرتی تران کا ترجہ سے کوئی سمبند ہے کی نہیں ہے گرتی تران کا ترجہ سے سیدھا سیدھا بالکل سمبند ہے یادی آپ لوگوں سے کلیر پہنچا گیا ہے کہ پرتوی کی ترجیہ ایک پرتیشت کم ہو جائے پرتوی کی ترجیہ ایک پرتیشت کم ہو جائے گی تو دربماان وہی رہے تو تول کا گروتی کران بھی ایک پرتیشت کم ہو جائے گا اس کے ساتھ اگلے کوشن کو چلتے ہیں اور اگلا جو کوشن ہے آپ لوگوں کا سیدھا اور بہتی سرل کوشن ہے کیا داب بڑھنے پر جل کا کوتھناں کیسا ہوتا ہے بڑھتا ہے گھٹتا ہے کیا ہوتا ہے آپ لوگوں سے پوچھا گیا ہے پہلے بڑھتا ہے پھر گھٹتا ہے لاشٹ والے کوشن کا آپ لوگوں کا جو ہے کلیر آنسر تھا کی نہیں دونوں اگلیسی کے ساتھ اگلا کیا ہے دربماان ایک پرتیشت ہاں اس کا جو ہے آپ لوگوں کے آنسر ہونے والا ہے دو پرتیشت گھٹ جائے گا اوپسن نمبر سیس میں آنسر رائٹ آنسر ہوگا میں نے آپ کو کلیر نہیں کیا تھا اب ہے داب بڑھنے پر جل کا کوتھناں داب بڑھنے پر جل کی کوتھناں کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے بڑھتا ہے گھٹتا ہے یا پہلے بڑھتا ہے پھر گھٹتا ہے تو اس میں آنسر نمبر اے بڑھتا ہے داب بڑھ جائے گا کوتھناں کی بھی بڑھ جائے گا اس کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے بڑھ جائے گا اگلا ہے آپ لوگوں کا پرتی کریا کے برابرتا تھا بپری درشاں میں پرتی کریا ہوتی ہے تو یہ نیوٹن کا کونسا نیم ہے یہ نیوٹن کا دوستوں تیسرا نیم ہے نیوٹن نے کس نے دیم دیئے تھے تین پہلا نیم آپ لوگوں سے کیا کہتا ہے پہلا نیم یہ آپ لوگوں سے کہتا ہے یدی کوئی بستو جو ہے سرال آورت کہتی سیدھے امالک چل رہی ہے یدی اس پر کوئی فورس نہیں لگا جائے یا اس کو نہیں روکا جائے تو وہ اسی دساں میں اسی بیگ سے اسی سپیٹ سے چلتی رہے گی دوسرا کیا کہتا ہے کسی بستو کی سمبیگ میں پہ 미طن کی دروس پر آر روپے بل کے سمانپاتی ہوتا ہے تو دوسرے نیم کو بل کا نیم بھی کہتے ہیں اسی کے ساتھ تیسرا نیم کیا ہے جو ہے برود کا نیم بھی کہتے ہیں اور اسی کے ساتھ کیا ہے جو کسی بھی بستو کسی بھی دساں میں کار کرتی تو اس کی بپرید دساں میں جانے کا کوسج یہ کرتا ہے اسی کرنے سے برود کا نیم بھی ہم کہتے ہیں تامے کی بات کریں تو تامے کا سترو تک کونسا یہ آپ لوگوں سے پہنچا گیا ہے آپ لوگوں کو گندہ کارون ہائیڈوزن اینڈ آپ لوگوں کا نائیڈوزن دیا گیا ہے تو تامے کے ساترو تکی بات کریں تو گندہ کا آفشن نمبر اے اس میں آپ لوگوں کو رائٹ آنسر ہو جائے گا اسے کے ساتھ اگلا کیا ہے اگتے بار ڈوبتے سمیش سور لال پرتیت ہوتا ہے یہ تو ہم کو پتا ہے لال پرتیت ہوتا ہے پرتیتیں دیکھتے ہیں لیکن اس کا کارن کیا ہے کیوں پرتیت ہوتا ہے آپ لوگوں کا لال رنگ کا پرکینن سب سے عدد ہوتا ہے لال رنگ کا پرکینن سب سے کم ہوتا ہے لال رنگ کا پرکینن ہی نہیں ہوتا ہے یا اگتے سمیش دوتے سنسور کا تاب عدد ہوتا ہے تو لال رنگ کے پرکینن ہی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو آفشن نمبر وی آپ لوگوں کا رائٹ آنسر ہوگا لال رنگ کا پرکینن جو ہے سب سے کم ہوتا ہے پرکینن کے کارن کیا ہے کہ جو پرکینن کیا ہوتا ہے چمک کو پردیس کرتا ہے اسے ہم پرکینن کہتے ہیں تو لال رنگ کا پرکینن سب سے کم ہوتا ہے اس کارنے سے اگتے بڑھ اگتے سمیں جو ہے یہ لال دکھائی دیتا ہے کوششن آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا تو اسی پرکار سے پوچھا جائے گا کہ اس کا کارن کیا ہے تو آپ لوگوں پرکینن بس ماتر دھیان رکھنا ہے اگلا کیا ہے ریڈیا اکٹقہ کی کھوش کس نے کی تو ریڈیا اکٹقہ ج rayonentا جو تققے ہوتی ہیں انکی کھوش کس نے کی اپنے آپ کو ہینru نوے oùچ سندھے ہونا چاہیے مین troubles کی ایکاد کس میں مینک bringt سے بہت کا بہتلا چاہوں گا تو انہوں نے پائدے کی خراب کی تھی اور انہوں نے پائدے کی خراب کی تھی اگلا جو آپ لوگوں کا فیرادے تو آپ لوگوں نے فیرادے کا الیکٹرونکس کی چھتر میں بہت سبوٹ سنا ہویا فیرادے نے جو فیرادے سیل کی بھی ہو جاتی اور الیکٹرونکس میں ان کا بہت 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 جاندہ یوگ دان ہے بات کرتے ہیں addition کی بہتہ مہان scientists ہوئے lot addition موجود ہیں ان کے بار میں بتانا چاہوں گا پچپن میں بودھی ہین اور جب بڑے ہوئے تو انہوں نے ایسی کھوچ کی جو بلف کی کھوچ آج ہمارے راتری میں ابھی دن پردیس کرتی ہے یہ انہی کی دین ہے ایڈیسن نے جو بلف کی کھوچ کی تھی اسی کے ساتھ آگے چلتے ہیں دو سمتل درپن ایک دوسرے سے ساٹھ ڈگری کے کون پر جھوکے ہیں ان کے ویچ رکھی ایک گیند کے بنے پرتیب امو کی شنکھیا کتنی ہوگی میں اس کو کروانا چاہوں گا دو سمتل درپن دیئے گئے ہیں تو یہ رہے سمتل درپن لیکن اس نے کیا کہا ہے آپ لوگوں سے ساٹھ ڈگری کے اینگل پر رکھی گئے تھے ایک دوسرے ساٹھ ڈگری کے اینگل پر یہ رکھ دی ہے ہم نے ابھی ایک یہ بول رکھ دی آپ لوگوں سے پوچھا گیا ہے بول کی پرتیب امو کی شنکھیا میں نے آپ کو پرتیب امو کی شنکھیا کی سمتل درپن کے لیے شوتر بتایا تھا سائے سے کہ 360 ڈگری مائنس اینگل اپون سکسٹی یہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا جتنا بھی اینگل ہوتا ہے ملکہ 360 مائنس ٹھٹا اپون ٹھٹا تو 360 میں ساٹھ ڈگری کے اینگل پر رکھیں تو 360 میں ساٹھ یادی مائنس کرتے ہیں تو آپ لوگوں کتنا آنے والا 300 یادی اس میں ساٹھ سے ڈیوائیٹ دیں گے تو آپ لوگوں پرتیب امو کی شنکھیں کتنی ہونی چاہیے پانچ تو اس میں جو آپ لوگوں کا رائٹ آنسر ہوگا وہ آپسن نمبر بی اس کے ساتھ اگلے کوشن کیوں چلتے ہیں تو اگلا جو کوشن آپ لوگوں سے کیا کہتا ہے پانی کے اندر ہوا کا ایک بلو بلہ کس طرح برتاب کرتا ہے پانی کے اندر ہوا کا جو ایک بلو بلہ ہے کس طرح برتاب کرتا ہے یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے ابتال لینز کی طرح ہیں یہ وزرلس کی طرح ہے یا ایک سمتال پلیٹ کی طرح یا ان میں سے کوئی نہیں تو ابتال لینز کی طرح بیوار کرتا ہے یہ ن fences ہم دیکھتی رہتے ہیں اسے کے ساتھ next question کیوں چلتے ہیں اور اگلا جو question آپ لوگوں کے لئے very very important اور بہت ہی گھومانے والا question ہے question آپ لوگوں سے کیا کہتا ہے ایکائیوں کی سمتھ بیوستہوں میں کس ایکائی کی ماترہ شمان ہوتی ہے ایکائیوں کی سمتھ بیوستہوں میں کس ایکائی کی ماترہ شمان ہوتی ہے always quantity we equal option آپ لوگوں کے دیا گیا ہے کیا گرتوہ کرشن کے گرتوہ کرشن کے کارن تورن یا business گرتوہ یا دباب یا گھرہ تو کیا جو ہے ایک دم ہمیشہ سانت رہتا ہے سمان رہتا ہے بات کریں بسشت گرتوہ کی تو آپ لوگوں کا g small g جو ہوتا ہے ہمیشہ سمان رہتا ہے condition کوئی بھی create ہو جائے جو small g ہوتا ہے full universe 9.80 رہے گا آپ لوگوں کا تو option number 20 میں آپ لوگوں کا right answer ہوگا اسی کے ساتھ اگلے question کیوں چلتے ہیں تو یہ آپ نے اس کیا کہتا ہے یدی کوئی منوشو شمتل درپن کی اور چار میٹر پتی سیکنڈ کی چال سے آ رہا ہے اور تو درپن میں منوشو کا پرتیوم کس چال سے آتا ہوگا پرتید ہوگا یدی میں آپ کو سایت سے بتا چکا ہوں درپن کی پرتیوم درپن میں یدی سپیڈ کی بات کی جائے درپن میں جو چال ہوتی ہے وہ نورمل چال کی دوگ نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ نے ایک اور چیز پڑھی ہوگی کہ ہمیں کتنی آت سکتا ہوتی آئٹ کی یہ دی ہمیں پورا دیکھنا ہے تو سمتل درپن میں مطلب ہماری آئٹ کتنا دیکھنا چاہیی تمہاری کتنا دیکھنا چاہیی آدھی سے تھوڑی سی جانتا لگ بلگ دو گنی اتنا ہی مانگتے ہیں تو اسی کرنے جو سپیڈ کی بھی ہے ہم بات کرتے ہیں تو دو گنی ہمیں چاہیے تو اس میں جو آپ لوگ کا نورمل جو رائٹ آنسر ہونے والا آٹھ میٹر پتی سکنڈ کی سپیڈ سے جو میں آتا ہوگا پرتیت ہوگا کیونکہ سادران آپ چار میٹر پتی سکنڈ کی چل رہے ہو اور درپن میں آٹھ میٹر پتی سکنڈ سے آتے ہوگی آپ لوگوں کو پرتیت ہوں گے جی کے ساتھ اگلا جو اور لاشٹ کوششن ہے آج کا آپ لوگوں کا جو اگلا جو کوششن آپ لوگوں سے کیا کہتا ہے کاروں ٹرکوں اور بسوں میں ڈرائیور کی سیٹ کے بغل میں کون سا درپن لگا ہوتا ہے تو یہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہی نورمل ہی آپ لوگ جو فورویلر بائٹ نورمل چلاتے رہتے ہو تو آپ لوگوں کو یہ تو پتا ہونا چاہی کون سا درپن لگانا ہے نہیں تو کبھی نہیں بنتا تو اپنا گھرے لیو درپن نہ یوز کریں اتل درپن اتل درپن سمتل درپن اور اپیقت میں سے کوئی نہیں تو آپ لوگوں بتانے ہیں کون سا درپن تو اس میں اپسن نمبر ا اتل درپن آپ لوگوں کا رائٹ آنسر ہونے والا ہے اس میں آپ لوگوں کو بریشن نہیں ہوگی اب اتل درپن کیوں یوز کیا جاتا ہے اتل درپن کی جو کیا رہتی ہے کہ وہ ادھگ چھتر کو کم جگہ میں جو ہے پردیسیت کرنے میں سچھم ہوتا ہے اس کا اتل درپن کا یوز کیا جاتا ہے آپ لوگوں کے لئے چھوٹا سا کوشن پٹ کانے والا ہوں میں آپ لوگوں کو بتانا ہے جو ہم سیونگ کرتے ہیں تو سیونگ کرتے سمیہ کون سے والے درپن کا ہم یوز کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کمنٹ کر کے ہمیں کمنٹ بوکس میں بتانا ہے اوکی اور اس جو ہے ہمیں ایکیڈمی پر فالو کر لینا ہے ساتھی ساتھ آپ لوگوں کو یوٹیوب چینل ایم سی جی ایکیڈمی پر بھی ہم لوگوں کو جو ہے سبسکرائب کر لینا ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے اچھے سے اچھے ٹیچر ہوں دورہ آپ لوگوں کو فیکلٹی دی جا رہی ہے اور جو راجیب سر گالیر فیمس ٹیچر ہیں فوس سائنس اور ان ایکیڈمی کی اور سے ایسا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان ایکیڈمی کی اور سے ان پر پرمیشن ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ کے لیے ہمارے چینل پر یہ تانیبا